یہ تھی دور بھی لگی ہے نا صورت کنٹرول دوسرا جا ہے صورت کنٹرول موبیل سپیڈ کامرا صورت کنٹرول جسپ سازی سانے یکتا اس کی جناب آپ لوگوں نے رنگ سازی مانے یکتا کھلوتے ہیں جا تو آپ لوگوں نے جناب اس کی نا جو میں نے فارسی بولی ہے اس کا آپ نے مجھے ترجمہ کر کے بتانے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں سمجھائی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے مشہوری کی چیز کی ہے تو آپ لوگوں نے جایی مقруд فر alloy تو آپ我 رکھے چیزی کوNice روز شروعdan ٹھیک ٹھیک شہید ہسان مارفاد روڑ کافی خراب ایسے زیادہ ہے سندیاں بوڑا سوک گئی ہیں سندے تھے جناب بیتر اٹرا کر چل دینے پہ دیکھو بانک سادرات ایرانی بانک محمود نمائندگی باتری سبحانی جائے گا احتساسی مسمی سن محمود موسیقی 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 ایے یہ کون سا شہر آ گیا جی سیدھائی ہے ہاں جی 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 تبریز یہ سائن آ گیا جی تبریز کے یہ دیکھیں اب یہ ہم تبریز والی سائیڈ پہ جناب چڑھنے لگے ہیں تھوڑی تھوڑی بیچ میں سڑک خراب ہے لیکن ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے اگر آپ ایران میں رہ چکی ہیں یا آ چکی ہیں تو آپ بھی شکید ہیں پتا ہوں کس جگہ سے گزر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس آف لائن میپ ہے تو مجھے نہیں اندازہ اس جگہ کا کیا نہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں کیونکہ ہماری سیم وغیرہ بند ہے کوئی انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ میپ ہم چلا رہے ہیں یہ بھی آف لائن میپ جو ہے نا وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کروایا ہے وہ ہی ایک ایرانی سے مجھے ہماری گئی تھی نا کل جاؤر ہم جنب یہ موٹر کی ٹھائٹی ٹو پہ ہیں جی جو کہ ایران میں موجود ہے جاندے 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 اے گازویل دے بینزین اے پامپجے جتھوں ڈیزل لبے لہا اے تے بریک کرنی ہے نی 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 جاندے اے جاندے کافی ہے نا اے یہ کافی ہے اکے چلنے آکے چال کے بریک کرانے تو نالے ڈیزل لہاں دے نالے بریک نالے بریک نالے بریک کرنے چلو کہ چلنے لگ جائے دے انشاءاللہ تیل کھولی دینشن چلو کہ چ такую چلو اس马 کیا چلو کہ چلنے اس motives اچھا مسافروں آپ لوگ میں سے بات کرنی تھی ترکیش اور ایرانین بورڈر کی کراسنگ کی اس کے بارے میں ایک دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کوشش کریں کہ آپ نے ایران کے بورڈر پہ آنا ہو تو آپ رات کو نہ پہنچیں صبح صبح کا ٹائم پہ پہنچیں تاکہ اس ٹائم پہ آپ کی ہنٹری ہو سکے آسانی کے ساتھ اگر آپ رات کو آ جاتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ ارینج کر لیں کسی ایجنٹ کا کسی کا پتہ ہو آپ کو آپ اس سے بات کر لیں وہ آپ کو بورڈر پہ ریسیب کر لیں وہ آپ کہا دے پونے گھنٹے میں کام کروا دے گا کپلیٹ وہ آپ کو نکال دے گا بورڈر سے اگر آپ اس کو ارینج نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ بورڈر کے اوپر میں ابھی وہ آپ کو زیادہ تر most chances یہی ہیں وہ آپ کو بولیں گے کہ بورڈر سے بارٹ بجے تک بند ہے جی آپ کی اپنی انٹری ہو جائے گی لیکن آپ کی کارنٹ بغیرہ وہ نہیں کٹیں گے اس کا مین ریزن کیا ہے یا پھر آپ نہ اہلی کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ ایجنٹ کے دھرو ہی آپ لوگ آئیں دو چیزیں ہوں گے تیسری چیز جب آپ کسی ایجنٹ کو ہیلپ کے لیے بولیں تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ کے پاس اپنا کارنٹ ہے آپ کے ڈاکومنٹ پوری ہے تو ایجنٹ نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے تو بیس پاؤنڈ فیر پرائس ہے بیس پاؤنڈ یا بیس یورو پچیس یورو کر لیں اس سے زیادہ لوگوں کو آفر نہ کریں ہاں آپ بہت زیادہ فسی ہوئے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس کچھ ایسا سامان ہے جس کے اوپر وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو پھر بھی میکسیمم فیفٹی یوروز جو ہے نا آپ کار کے جو ہے نا وہ آپ رکھ لیں اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ہوتا کیا پھر جب ایجنٹ آپ کا آئے گا تو ایجنٹ آپ کے ساتھ مل کے